یہ آج کا جو اتجاج ہے جس کا پاکستاندر کے ساتھ میں اور عمران خان نے کال لیتی کہ جمعے کے دن پورے پاکستان میں اتجاج لوگ کریں گے تو یہ اس اتجاج کا مقصد ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے کیونکہ اس پر تمام کیسز ہے وہ خوبص ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور تمام اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں ہم قانون کی بلا دستی چاہتے ہیں یہ دو سال سے جو سلم و بربریت عوام میں کی ہے لیکن پھر بھی میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ترکین صاحب کی مقبولیت کم ہو گئی یا زیادہ وہ آج نوے فیصد سے زیادہ لوگ پاکستان کے ترکین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ مزید آگے یہ ہم جائیں گے اگر یہ ان کی سوچ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ختم کریں گے عمران خان کو ختم کریں گے پاکستان کے ترکین صاحب پارٹی پر پابندی لگائیں گے یہ ان کی بول ہے ہم جس طرح خان سے انہیں آج بیان دیا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں سٹیبلشمنٹ والوں کو پھوج والوں کو کہ وہ نیوٹل ہو جائیں اگر یہ لوگ نیوٹل ہو جائیں گے تو یہ حکومت انشاءاللہ ہم ایک دن میں گرا سکتے ہیں یہ بوری جو پیڈی ایم حکومت ہے یہ ایک دن میں ہم گرا سکتے ہیں ہم ملک میں تشدد نہیں چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہم پرامن طریقے سے اتجاج کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں کئی پر اتجاج کرنے نہیں دیا جاتا ہے ہم پھر بھی اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ جس نظریہ پہ جس مقصد کے خاطر یہ پاکستان بنا تھا آج وہی آواز ہم بلند کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے باہر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک پہ اس جمہور کی حکومت ہوگی اس ملک پہ اس عوام کی حکومت ہوگی اس ملک پہ ہمیشہ یہ جو ٹکادار ہے یہ جو جرادار ہے یہ جو سرمایہ دار ہے یہ جو ستر ایسی سال سے پاکستان پہ مزلط ہیں اور آج پاکستان ایفارت تک پہنچا ہے آج پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے آج پاکستان کے لوگ دنیا میں ہر طرف اس کے وزے بند ہیں آج لوگ یہاں سے روک سے مل رہے ہیں آج لوگ اس گرمی میں لوگ شیڈنگ سے مل رہے ہیں ہم ایڈاروں سے اپیل کرتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کچھ نیچ پہ نہ پہنچائے جس طرح 97 میں آپ لوگوں نے کیا وہ تاریخ نہ دو رہا ہو اور یہ آپ لوگوں نے بودھ ظلم کیا ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہمارے تمام لیڈرشک جیل میں ہے ہمارے تمام ورکر جیل میں ہے ہمارے خواتین جیل میں ہے لیکن ہم یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی آخری دن تک ہم لڑیں گے جب تک ہم پاکستان ترک انصاف کا ایک کارکون زندہ رہے گا ہم لڑیں گے یہ آزاد کی دو جیل جیحاد سمجھ دے اور انشاءاللہ ہم باتل کوتوں کو ہم تاغویل تاغوٹی کوتوں ہم اس خلاب کوتوں کو شکست فرش دیں گے اور انشاءاللہ کامیابی اس حریب آوام کی انشاءاللہ